بابا یہ کونسا مہینہ ہے بیٹا یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے بابا سب لوگ کہتے ہیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے سب لوگ بھول تو نہیں گئے نہیں بیٹا یہ رمضان المبارک کا ہی مہینہ ہے لیکن آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہو بابا یہ کیسا رمضان ہے نہ قرآن کی آواز آتی ہیں نہ ترابی کی آواز آتی ہیں آپ بھی نماز گھر میں پڑھتے ہو بھائی بھی نماز گھر میں پڑھتے ہیں بھائیر بھی سب اندھیرہ اندھیرہ ہے کئی رونہ کی نظر نہیں آتی بابا رمضان تو ایسے نہیں ہوتے بیٹا رمضان المبارک تو اپنی برکتیں اور رحمتیں لے کر آیا ہے لیکن ہم اتنے گنہگار ہو گئے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے نا بیٹا اس لیے ایسے رمضان لگ رہے ہیں بابا اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں اس لیے انہیں کرونا وائرس بھیج دیا ہے اس لیے سب سونا سونا ہو گیا ہے جی بیٹا اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں اس لیے انہوں نے کرونا وائرس بھی بھیج دیا ہے اور سب سونا سونا ہو گیا ہے بابا کیا مدینے والے آقا بھی ہم سے ناراض ہو گئے ہیں جی بیٹا شاید مدینے والے آقا بھی ہم سے ناراض ہو گئے ہیں بابا گناہ تو بڑے کرتے ہیں نا ہم معصوموں کا کیا قصور ہے آپ کہتے ہو نا بچے تو معصوم دل کے ہوتے ہیں اس میں ہمارا کیا قصور ہے بابا جی بیٹا بچے تو معصوم دل کے ہی ہوتے ہیں سارا قصور تو بڑوں کا ہی ہوتا ہے میں اللہ تعالیٰ کو بولوں گی بڑوں کو بھی بچوں سے اچھا دل لگا دے تاکہ وہ بھی گناہ نہ کرے کاش ایسا ہو جائے کہ بڑوں کے پاس بھی بچوں جیسا ہی دل آ جائے اور کوئی گناہ نہ ہو بابا میں اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھوں سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گی میں اللہ تعالیٰ اور مدینے والے آکر کو دونوں کو راضی کر لوں گی یا رب میں گناہ دار ہوں توبہ قبول ہو اللہ تعالیٰ میں اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم سے ہاتھوں کو آپ کی بارگاہ میں اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ میں آپ کو مدینے والے آقا کا باستہ دیتی ہوں اللہ تعالیٰ میں سارے مسلمانوں کی طرف سے آپ سے سوری کرتی ہوں اللہ تعالیٰ میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی لائز لکھ لیجئے اللہ تعالیٰ آپ تو میری ممہ سے بھی ستر گناہ زیادہ پیار کرتے ہیں نا مستہ میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی لائز لکھ لیجئے میری شاری دعاوں کو اپنے بارگاہ میں قبول کر لیجئے اللہ تعالیٰ آپ تو غفور و رحیم ہیں میری شاری دعاوں کو قبول کر لیجئے آمین صلی اللہ علیہ وسلم